السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں خواب میں دوزخ دیکھنا دوزخ میں جلنا دوزخ کا فرشتہ دیکھنا خود کو دوزخ میں دیکھنا یا کسی دوزخی کو دیکھنا ان تمام خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہے پہلا خوابیں خواب میں دوزخ دیکھنا دوزخ یعنی جہنم بھی جس کو بولتے ہیں اگر کسی نے خواب میں دوزخ یعنی جہنم دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ کی یاد میں مشغول ہوگا اور اللہ کی یاد میں مشغول ہونے کی وجہ سے نیک بنے گا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا نمبر دو دوزخ میں جلنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ دوزخ میں جل رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی خواب دیکھنے والا خوب کرے گا خواب دیکھنے والا گنہگار ہوگا اللہ کی ناراضگی مول لے گا اور اللہ کی اور اس کے رسول کے ناراض کرنے والے کام خوب کسرہ سے کرے گا اگر اس طریقے کے کوئی خواب دیکھے تو اس کو اپنی آخرت کے لیے بھی اور اس برے خواب کے شر سے بچنے کے لیے بھی صدقے کا احتمام کرنا چاہیے اللہ سے آفیت کی دعا مانگے اور اسی طریقے پر یہ برے خواب کسی سے بیان نہ کرے اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے تو جب تک وہ کسی سے بیان نہیں کرتا اس خواب کا اثر ریل زندگی پر کچھ بھی نہیں پڑتا اس لیے ایسا خواب بیان ہی نہ کیا جائے تیسرا خواب ہے دوزک کا فرشتہ دیکھنا کسی نے خواب میں دوزک کا فرشتہ دیکھا ہے جو دوزک پر معمور ہے جہنم پر معمور ہے وہاں جھوٹی کرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مصیبت میں گریفتار ہوگا اور اسی طریقے پر اس کی رزق میں تنگی واقع ہوگی مال اللہ تعالیٰ اس کو کم دے گا اور بہت ساری عذیتوں اور پریشانیوں کا اس کو سامنا ہو سکتا ہے یعنی دوزک کا فرشتہ دیکھنا یہ خواب اچھا نہیں ہے پریشانیوں کے آنے کی جانب اس خواب میں علامت اس خواب میں اشارہ ہوتا ہے اگر اس طریقے کا کوئی خواب دیکھے تو اللہ سے آفیت کی دعا کرے اور خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کرے نمبر پانچ چار خود کو دوزک میں دیکھنا کسی نے خواب میں خود کو دوزک میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے سے گناہ زیادہ ہو رہی ہیں اور آخرت کو وہ گناہ کر کر کے بیکار اور برباد کر رہا ہے یعنی اخروی اعتبار سے بہت ساری پریشانیوں کو جمع کر رہا ہے نمبر پانچ دوزکی دیکھنا کسی نے خواب میں کسی جہنمی اور دوزکی کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی دوست کی جانب سے تکلیف اور پریشانی کو اٹھائے گا نمبر چھے دوزک کی زنجیر دیکھنا کسی نے خواب میں دوزک کی زنجیر دیکھی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ کی ناراضگی پائے گا اللہ کو ناراض کرے گا اور اسی طریقے پر دکھ اور پریشانیوں کا اس کو سامنا ہوگا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں دوزک سے متعلق چند خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاؤں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ